جب کسی شپیس شٹل کو انترکس کے لیے لونج کیا جاتا ہے تو اس کے لونج کے بعد انترکس میں قدم رکھنے میں ماتر دس منٹ کا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی دس منٹ کی اڑان کے لیے ہو سکتا ہے پچھلے دس برس سے بھی زیادہ وقت سے اس کی تیاری کی جاری ہو اس کے لیے دنیا کے بیسٹ انجینئرز، ایسٹرونوٹس، سائنٹسٹ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ دن رات محنت کرتا ہے بھلے ہی شٹل کو گریویٹی کروز کرنے میں دس منٹ کا سمجھ لگے دنیا کی کروڑوں نظریں اس کی اڑان پر ہوتی ہیں اور اس کو بنانے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس بار چوک گئے تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے کئی جانے جا سکتی ہے اور تو اور پھر زیرو سے وہی محنت سٹارٹ کرنی پڑ سکتی ہے وہ اس انجام کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا جب کسی رنر کو سو میٹر رننگ کا گیم جیتنا ہوتا ہے تو وہ اس کو جیتنے کے لیے اس کے پہلے کی پریکٹس صرف سو میٹر دوڑ کے نہیں کرتا وہ چار کلومیٹر دوڑتا ہے وہ بہت ساری الگ الگ ایکسرزائز کرتا ہے اپنی ڈائیٹ پر ہیلتھ پر دھیان دیتا ہے الگ الگ موسم میں دوڑتا ہے تھکنے کے بعد بھی دوڑتا ہے ٹوٹنے کے بعد بھی دوڑتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بینا وہ ویجیتہ نہیں بن پائے گا جب کسی کو ایکزیام کا ٹوپر بننا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک کتاب نہیں پڑتا وہ چالیس کتابوں سے گیان ڈھونڈتا ہے ایک موسم میں نہیں پڑتا ہر موسم میں پڑتا ہے ایک ہی وقت پر نہیں پڑتا تھکنے کے بعد بھی پڑتا ہے ٹوٹنے کے بعد بھی پڑتا ہے روتا ہوا بھی پڑتا ہے ٹھوکر کھاتا ہوا بھی پڑتا ہے پڑھنے کا مطلب صرف رٹا ماننا نہیں ہے پڑھنے کا مطلب ہے گیان حاصل کرنا نیا سیکھنا نئے فورمولے ڈھونڈنا من میں جگیا سا رکھنا ہر وقت آنکھوں میں ایک لکشے رکھنا کہ میں کر لوں گا مجھے کرنا ہی ہے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اب اس کو کیے بینا میری لائف کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جبکہ تمہارے پاس راستے ہیں تمہارے پاس آپشن ہیں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کا موبائل پہ خود کو ویسٹ رکھنے کا خود کے سپنے خود ہی نشٹ کرنے کا بینا ضرورت بینا ضرورت ریشٹ کرنے کا اس ریشٹ کو گہری نیند میں کنورٹ کرنے کا کیونکہ تمہیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے شٹل والے ویگیانی کو اور انجینئروں کو پتا ہوتا ہے کہ ان پر ذمہ داری ہے صرف ایک چانس ہے کروڑوں کی امیدیں ہیں کنٹری کی بات ہے ذمہ داری ہے تم پر بھی ہے لیکن فرق یہی ہے کہ تمہیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تم پر ذمہ داری ہے اپنی زندگی بہتر ڈنگ سے جینے کی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی اپنے آپ کو شکشم بنانے کی لیکن پھر بھی تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ تم خود سے محنت کرنے کے لئے ڈیمانڈ نہیں کرتے تمہیں بدلاؤ صرف اپنے سپنوں میں ہی اچھا لگتا ہے حقیقت میں نہیں بیکیانیکوں کے پاس ایک چانس ہوتا ہے پر تمہارے پاس چانس کی کوئی کم ہی نہیں ہے تم عمر بھر کمپیٹیشن کی تیاری کر سکتے ہوگی کیونکہ تمہاری سفلتہ کی سچی امید کرنے والی صرف آٹھ دس آنکھیں ہیں جہاں اس فیس شٹل کی سفلتہ کو دیکھنے کے لئے کروڑوں آنکھیں ہوتی ہیں وہی پر تمہاری سفلتہ کی سچی امید کرنے والی صرف آٹھ دس آنکھیں ہوتی ہیں جن میں چار آنکھیں تمہارے لاچار ماں باپ کی ہیں جن کی آنکھیں تمہیں ہمیشہ پڑھتا ہوا ہی دیکھتی ہیں جن کو کبھی تمہارا بیہینڈ دے سینس دیکھتا ہی نہیں ہے اور باقی دو چار کوئی خاص انسان اور ہوں گے جو تمہیں سفل دیکھنا چاہتے ہیں پر اس ذمہ داری کو تم اسکپ کر دیتے ہو ان میں سے کوئی کچھ بولے تو ان کو جھونٹے پرومیس کر دیتے ہو زیادہ کوئی بولے تو نگیٹیو رییکشن دے دیتے ہو زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا تم جانتے ہو کہ تمہارے فیل ہونے سے شٹل کی طرح کسی کی جاند نہیں جانے والے اس لیے تمہیں انسیکیورٹی نہیں فیلو جس دن ذمہ داری کا احساس ہوگا اوپر والے سے بولو گو کہ مجھے دن کے سو گھنٹے چاہیے میں دن میں سو گھنٹے محنت کرنا چاہتا ہوں اور تب تمہارے لیے بیس گھنٹے محنت کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا تمہیں اپنے لیے چانسز کی ایک لیمٹ تیہ کرنی ہوگی کہ بس اسی چانس میں کرنا ہے مجھے تب تمہیں احساس ہوگا کہ اگر تم اس بار نہیں کر پائے تو تمہارا شٹل کریس ہو جائے گا تمہیں پھر کئی سال محنت کرنی ہوگی تمہیں زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوگا کئی لوگوں کا دل ٹوٹے گا خود کو کوستے رہوگے کہ وقت تھا کتابے تھی بس دل اور دماغ جوڑنا باقی تھا جوڑ لیتا تو آج اس تین گھنٹے کی اگزام کا نتیزہ پوری دنیا دیکھتی لیکن اس کے لیے تمہیں رنر کی طرح دس گناہ زیادہ محنت کرنی ہوگی سپیس شٹل کی طرح ایک دم ایکچوریٹ پلاننگ کرنی ہوگی تمہیں وقت کو بھول جانا ہوگا وقت کی قدر کروگے تو وقت تمہارا لیول اپ کر دے گا میں تمہارے لیے پانچ منٹ کا ویڈیو لانے کے لیے بیس گھنٹے سوچتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو روکیٹ والا موٹیویشن لاؤ اپنے اندر رنر والا جنون لاؤ اپنے اندر ٹوپر والی ذمہ داری لاؤ اپنے اندر اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی ذمہ داری بھی پوری کرنے